ساری ماما میں جانتی ہوں مطفی غلطی ہوئی ہے لیکن اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی رازتہ نہیں تھا میں پوچھ سکتی ہوں کہ آخری سے کیا امرجنسی تھی میں آپ کو ہر بار نہیں بتا سکتی یہ کیا طریقہ ہے اینی ایک تو تمہاری غلطی ہے شنمندہ ہونے کے بجائے تو ہم ایسے بےہیف کر رہی ہو اینی ہمیں بتاؤ تم نے وہ جولری کیوں بیچی اس نے جولری چرائی میں اسے ایسے نہیں چھوڑ میں اس کے اور اس کے کمرے کی تلاش ہی لوں گی اگر تم نے چوری نہیں کی تو تلاش ہی دینے میں کیا پروپ جو نی بلکو ٹھیکیا تمہاری میں ابھی پولیس کو بلاتا ہوں کہ خود ہی نکلوالے گی ساری میری جولی بس بہت ہو گیا کیوں بند کرتے ہیں اس نے چوری کی ہے اسے بتانا ہوگا اگر بس ٹھیک ہے پولیس آئے گی اور سارا کیس سوٹ آؤٹ کر لے گی حسنا نے آپ کی جولی نہیں لی ہے آپ کی جولی میں نے لی ہے ہاں میری تو ہی کنالا مولا مولا میری ہاں میری تو ہی سہارا مولا مولا میری لیکن کیوں اینی کیوں آخری سے کیا ضرورت پڑ گئی تھی تمہیں کہ تمہیں میری اتنی ایکسپینسیو جولری بیش دالی آخر آپ کے پروبلم کیا ہے ماما آپ ہی نے تو مجھے ہمیشہ سے کہا ہے کہ آپ کی جولی میری ہوگی تو اگر میں نے تھوڑی سی بیچتی تو کیا فرق پڑتا ہے ہاں بند کریں تماشا مجھے بہت نیند آ رہی ہے اور میں سونے جا رہی ہوں مجھے بہت نیند آ رہی ہے 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 اینی بہت بگڑ دی ہے پپو بہت بگڑ دی ہے یہ میں میں سمجھاؤں گی اسے کیا سمجھائیں گی کب سمجھائیں گی پپو سمجھانے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے دینی ہشنا ہشنا میں جانتا ہوں جو ہوا بہت غلط ہوا آپ کے یہ سب کہہ لینے سے میرے دل کے زخم بڑھنی جائیں گے میں مانتی ہوں کہ میں آپ کی زندگی میں بین چاہے آئیں لیکن اس میں میرا کیا قصور تھا میں جانتا ہوں اس نا پپو کا بیہیوئر بہت عجیب تھا اس کے لئے میں تم سے معافی مانگتا ہوں میں ملی سوری نہیں علی میں اس گھر کے لئے کچھ بھی کرلوں مجھے وہ حصت کبھی نہیں مل پائکی آپ کی بیوی کو آپ کی من چاہی بیوی کو ملتی پھر اچانا یہاں سے بہت کشنا تم گئی نہیں جاؤ گی کیوں نہیں جاؤ گی میں اعتبار تو کرتے ہی نہیں آپ نے اس پہ ہاں مجھے دکھ اس بات کرنی علی کے پپو نے میری ساتھ کیا کیا مجھے دکھ سب اس بات کر کے جس کے نام پہ میں اس گھر میں رہ رہی ہوں اس نے کمچ پہ بھروسہ نہیں ہاں مجھ سے غلطی ہوئی کیونکہ میں اپنی بھپو کو اپنی ماں کا درجہ دیتا ہوں ان کے خلاف ایک لفظ نہیں سن سکتا اس نے بہت بڑی غلطی ہوئی پلیز مجھے معاف کرتا ہوں ایم ریلی سوری سوری نہ بولا اس نے مجھے یہاں سے چھا لیتے پلیز نہیں اسنا مجھے تمہاری ضرورت ہے بلکہ تمہیں بھی میری ضرورت ہے پلیز مجھے چھوڑ کے مجھے پلیز مجھے 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 مجھے. موسیقی موسیقی ہلو کیسی ہو تمان میں ٹھیک ہو تم کیسی ہو میں بلکل ٹھیک in fact بہت خوش ہاں مجھے پتہ ہے عریبہ سے بات ہوئی تھی میری زیادہ چتانے کی ضرورت نہیں ہے ارے تم تو مائنڈی کر گئے I feel sorry for you جو تمہارے ساتھ ہوا مجھے بہت افسوس ہے اس کا And I'm sure رافید تم نے صرف افسوس کرنے کے لئے تو فون نہیں کیا ہوگا نہیں میں نے تو یہ بتانے کے لئے فون کیا ہے کہ تمہیں میڈیا ورلڈ کمپنی نے اپنی فلم سے نکال دیا ہے ہاں مجھے پتہ ہے کچھ مجبوری تھی ان کی اور کیا یہ بھی پتہ ہے کہ انہوں نے تمہارے سارے اگلے کانٹریکٹس کینسل کر دی What وہ ایسا کیسے کر سکتے ہیں یہ ہو گیا ہے میں نے سوچا میں تمہیں بتا دوں شاید تم کچھ کر سکتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا میں نے ان کے ساتھ کانٹریکٹ کیا ہے کوئی مزاک نہیں ہے منا مزاک تو تم بن چکی ہے اس علی کی وجہ سے مجھے تو لگتا ہے کہ وہ اب تم سے بدلہ لے گا پھر یہ تو سمجھ میں نہیں آرہا کہ پتہلہ تو تمہیں لینا چاہیے تھا وہ تمہیں برباد کر دے گا تمانا علی ایسا کبھی نہیں کر سکتا تم چھوٹ بول رہے ہو آرے آرے ابھی بھی تمہارے دل میں اس کے لیے جھگائے تھا ماما خیر میں نے سوچا میں تمہیں بتا دوں آگے تمہاری اپنی مرسی اچھا میں جلدی میں ہوں میں نے ایک دینر پر جانا ہے عریبہ کے ساتھ ٹیک کیر با با روسنا پلیز کچھ کھا لے بھوپ نہیں ہے کھانے سے ناراض نہیں ہونا چاہیے اگر ناراض ہو نہیں ہے تو آپ کا گنے گار آپ کے سامنے بیٹھا ہے میں جانتا ہوں مجھے آپ پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا لیکن وہ سچویشن ہی 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 ہو گئی تھی میں نے آپ سے کوئی گلا کیا یہی تو مسئلہ ہے کہ آپ نے گلا نہیں کیا آپ کو گلا کرنا چاہیے کیساک سے آپ میری بیوی ہیں میرے نکام ہیں سک سے جو آپ بول رہے ہیں دیکھا اور بیوی دو لفظوں کے ماہنے بھی پتا ہے آپ کو یہ دو انسانوں کا نہیں دو روہوں کا بندر ہے یہ دو بول ہے نا انہیں بہت طاقت ہیں لیکن آپ بھی سمجھ بھائیں گے کہ بی بی اس نہ میں سمجھ سکتا وہاں پر کیا گزری ہوگی بھی مجھے 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 مجھے?! موسیقی موسیقی میں ایخواہ سب سے بلیز بلیز مطلی کنیگہ اس پر بلیز مجھے 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 شکریہ کبھی نہیں بلیز 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 موسیقی اچھوٹ یہ اینہ بات چلیں ہم کھانا کھائیں مجھے بہت بھوک لگتی تو سچ میں بھوک نہیں آپ اسے نہیں مانیں گے اگر آپ نہیں کھائیں گی تو میں بھی نہیں کھاؤں گا موسیقی موسیقی آپ مردی بھڈی موسیقی 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 اینی کیا ہوا ماما؟ میں پوچھ ست نہیں تم نے تماشا کیوں کیا؟ کون سا تماشا؟ تم اچھی طرح سے جانتی ہو میں کس بارے میں باق کر رہی ہوں اوہ ماما میں آپ کو کتنی بار بتا چکی ہوں آپ بار بار ایک اچھی چیز موسی کیوں رپیٹ کرواتی ہو؟ اینی جو تم نے ایکسپلینیشن دیا نا وہ کافی نہیں ہے سیدھی طرح سے بتاؤ کہ تم نے اتنے سارے پیسے کہاں خرچ کی ہیں میں آپ کو کتنی بار بتا چکی ہوں میرے دوست کو پیسوں کی ضرورت تھی یعنی تمہارے دوست کو پیسوں کی ضرورت تھی اور تم نے میری جیولری بیچ دی آپ کے اس طرح کمپلین کرنے سے آپ کی جیولری واپس تو نہیں آئے گی نا اینی بس بہت ہوگی اب یہ سب کچھ میری برداشت سے باہر ہو گیا تو یوں ریالائز کہ تم نے علی کے سامنے میری کتنی انسلٹ کی ہے وہ لڑکی وہ لڑکی تو دلی دل میں میری ناکامی کا جشن منا رہی ہوگی اوہ اب میں سمجھیں آپ کو اصل دکھ اپنی ہار کا ہے لیکن یہ سب کچھ آپ کو حسنہ پہ الزام لگانے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا اینی بس بہت ہو گیا سیدھی طرح سے بتاؤ کہ تم نے وہ پیسے کہاں خرچ کی ہیں لیکن تم نہیں بتاؤ گی نا کوئی بات نہیں تک خود ہی پتہ کروارو اور یاد رکھنا اس کے بعد تمہارے پاس معافی مانگنے کا موقع نہیں ہوگا سمجھیں فائن کیا ہوا تمنہ جیہاں پریشان لگ رہی ہیں سمجھتے کیا ہے وہ عورت اپنے آپ کو کون عورت وہی علی کی پھپپو اب کیا کیا اس نے مجھے اب بتائے میں اس کو ایسا مزا چھکا ہوں گا نا تم کیا کلوکے اس کا کچھ بھی آپ کے لئے میں اپنی جان بھی دے سکتا ہوں اور تمہاری جان لے کر میں کیا کروں گی تمہارا پریڈیوسر کیوں نہیں آیا ابھی تک آنے والا عراست میں ہی ہوگا بلو مجھے یہ فلم کرنی ہے میں دیکھ کے آپ ہوں ہائی ہائی پروڈیوسر تھا یہ ہمارے بہت مشہور پروڈیوسر ٹونی 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 میں نے آپ کی ساری فلمیں دیکھی ہیں میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں بہت خوبصورت ہیں آپ میرے خیال میں کام کی بات کر لے بیٹھیں پلیز ویسے آپ نے آج تک کتنی فلمیں بنائی ہیں میرا مطلب ہے کون کون سے فلمیں بنائی ہیں جی میں آپ کو کیا بتا ہوں اتنی فلمیں اتنی فلمیں کسی ایک کا نام بتا دیں ہو جی یہ ہولی ووڈ کی فلمیں بناتا رہا ہے یہ باتیں تو ہوتی رہیں گی پہلے یہ کونٹریکٹ پیپر سائن ہو جائے یہ کر دیں ایک منٹ بلو پہلے میں فلم کی کہانی سنوں گی پھر کاسٹ اس کے بعد پیپر ورک وہ سب بھی ہوتی رہیں گی پہلے آپ یہ سائن کر دیں میں نے کہا نا بلو پہلے میں ان کے بارے میں پتا کرواؤں گی ان کا کام دیکھوں گی اس کے بعد پیپر ورک خیر آپ چاہے لیں گے تھنڈا جی تھنڈا تھنڈا ٹھیک رہے گا سرور اسکیوز می فرا کوڑ رنگ لاؤیا مجھے حسنا کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے اسے تر میں جا سوچ رہا ہوں گو خلط ہو خسنا کا اس آدمی سے کوئی تعلق نہ ہو جیو خسنا سے پوچھ لینا چاہیے جیو اس سے بات کرنی چاہیے کی وہ کون تھا اس کا کیا تعلق ہے اس کے ساتھ آپ کی چاہے تھانکیو انجیو انجیو مجھے تو بھی بات کریں ہر ہر آپ بات تو میں نے بھی آپ سے کرنی تھی جی کیجئے اچھا تو پہلے آپ بتائیں میں سنھا ہو اچھا نہیں پہلے آپ بتا دی چیے لیڈیس فرسٹ علی پہلے آپ میں پاس شروع کی تھی تو آپ ہی بتا دیجی ایسے تو بھئی پہلے آپ پہلے آپ میں کہیں وقت ہی نہ گزر جائے ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں آپ کو وہ اس دن باہر گیٹ پہ آپ جس کو مل رہی تھی کون تھا وہ علی تم یہاں بیٹھے ہو میں تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈ کر آ رہی کیا ہوا پپو کوئی کام تھا ایک میٹنگ ہے بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے تمہارا جانب بہت ضروری ہے اوکے تھوڑی دیر تک چلتے ہیں دیر تک دیر تک I think already ہم بہت لیٹ ہو چکے ہیں چلیں میں چینج تو کر لو کم آن علی تم بیسے اتنے سمارٹ ہو کچھ بھی پہن لو بہت اچھا لگتا تم پے جس دنگیں تو لیٹھ سے بھی کچھ بھی کچھ بھی کٹا میٹنگ ہے میٹنگ بہت امپورٹن دیر تک اوکے چلیں 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 موسیقی موسیقی بلو یہاں پہ تو مجھے اپنی ڈال گلتی نظر نہیں آ رہی اے شکل اچھی نانا ہو تو بات اچھی کرنی چاہیے یا تجھے لگتا ہے وہ میری اچھی باتیں کرنے سے مانجے گی پہلی پتہ تھا کہ تو بونگی ضرور مارے گا اتا چھوڑا بننے کی کیا ضرورتی اسے کیسے یقین ہے کہ تو ڈنگر پروڈیوسر ہے یار میں نے تو وہ ہی کا ہے جو تُو نے کہا تھا مجھے مجھے تو اب یہ نہیں سمجھا رہی میں کیا کروں گا یار ایسے ایک بات تو بتا تو منہ جی کو تُو دھوکہ کیوں دے رہا ہے وہ تیری بیوی ہے وہ کسی بھی فلم میں آ سکتا ہے یا اس نے بولے اس سے پہلے وہ سن لے پہلے سارا کام بگاڑ دی ہے بلکہ کام کر چل نکل یہ آسے سے پہلے ان کو تجھ پیش آکو نکل 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 میری میٹنگ میں آچھا کسے ڈائریکٹر سے ڈائریکٹر سے میٹنگ ہے بلو تمہیں ان کی شیڈیول کے بارے میں سب پتا ہے آکے بات کرتے ہیں اب ان کو جانا ہے چلیں تو ان ساتھ ایک یا آپ فائل تو ان ساتھ چلیں آج اور کیا یہ بھی پتہ کہ انہوں نے تمہارے سارے اگلے کانٹریکٹس کینسل کر دی مجھے تو لگتا ہے کہ وہ اب تم سے بدلہ لے گا پھر یہ تو سمجھ میں نہیں آرہا کہ بدلہ تو تمہیں لینا چاہیے وہ تمہیں برباد کر دے گا تمہا زیادہ سر پہ چڑ رہی ہے بھول رہی ہے وہ کہ اس مقام تک اسے ہم نے پہنچایا لیکن پھپو بس روانہ تمہاری زندگی سے جا چکی ہے اور تم تم پھر بھی اتنے دل میں اس کے لئے ایک سوفٹ کارنر رکھتے ہو بلو گاڑی نکالو کہاں جانا ہے علی سے ملنے چاہے یعنی تو مجھے بتا سکتی ہو میں تمہاری مدد کروں گی اشترین ایسا کیا کام تھا پہ پوچا مجھے ایسے لیا ری؟ میٹنگ تھی آسیم بخاری کے ساتھ کاسٹ کے بارے میں کاسٹ کے بارے میں؟ آدھی فلم شیوٹ ہو چکی ہے اب کاسٹ کا کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ ہے نا کسا مسئلہ؟ تمہاری تمنا نے ہماری فلم میں کام کرنے سے منع کر دے میں بہت سمجھایا ہے میں نے اسے لیکن آپ اکتر نہیں سکتے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا لیکن اسا ہوا کیا ہے کم آن علی اتنا کچھ ہو جانے کے بات بھی تم مجھ سے پوچھ رہے ہو کیسا کیا ہوا ہے میں نے تو سے منانے کی بہت کوشش کی کچھ نو کتنی زدی لڑکی ہے وہ تو آپ کیا کریں گے گھنہ کے آئے اب اس لئے تم سے بات کر رہی ہوں کہ میں تو اب فلم کی ہیروین چینج کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے پتہ چلا ہے کہ اب اس نے فلم میں کام کرنا چھوڑ دیا وہ کہیں بھی کام نہیں کر رہی ہے لیکن کیوں اسے تو اپنے کام سے بہت محبت دی ہی ہو سکتا ہے اس کے حضبن نے منا کر دیا اسے لیکن پروپو میں اچھی طرح جانتا ہوں ایکٹنگ تمنہ کا پیشن ہے آپ پریشان نہ ہو میں اس سے بات کروں نہیں نہیں علیب آئی ڈونٹ ٹھنگ تمہیں اسے بات کرنی چاہیے مطلب اس نے خود انکار کیا ہے اب کیا کروگے تو جاکے منتے کروگے اس کی میرا نہیں خیال تمہیں اس سے بات کرنی چاہیے چب اور پھر ہم اس کے اتنے نخرے کیوں اٹھائیں مارکٹ میں کم ہی ہے ہیروینز کی کمال کرتے ہو مارکٹ میں کھول رہی ہے جا دا سر پہ چڑ رہی ہے بھول رہی ہے وہ کہ اس مکام تک اسے ہم نے پہنچایا لیکن پروپو بس بس کر دو لی حد ہوتی ہے کسی چیز کی روانا تمہاری زندگی سے جا چکی ہے اور تم تم پھر بھی اپنے دل میں اس کے لیے ایک سوفٹ کارنر رکھتے ہو اب تمہاری لائف میں حسنا ہے بس ٹھیک ہے جیسی بھی ہے افتر آل تمہاری بیوی ہے اور بیوی کے ہوتے ہوئے کسی اور عورت کا تمہاری زندگی میں ہونا ای راندھنک تمہاری مارید لائف کے لیے اچھا ثابت ہوگا تاکہ تم خود سمجھتا یہ ناہید میرے ساتھ چال چل رہی ہے یہ مجھے اس طرح سے نہیں نکال سکتی میں نے اپنی محنت کی ہے اس پل میں لیکن میں کر کیا سکتی ہوں ہاں مجھے علی سے بات کرنی چاہیے لیکن کیا میں اسے فیس کر سکوں گی میں نا یہ تمہاری بقا کے لیے تمہارے حق کے لیے ضروری ہے اگر آج تم نے علی سے بات نہ کی تو یہ ناہید کی جیت ہوگی اور تمہاری ہار ہے بلو گاڑی نکالو کہاں جانے علی سے ملنے جانے اب علی سے ملنے کیوں جانے کیوں تم سے جتنا کائے صرف اتنا کرو لیکن لیکن کیا؟ اگر نہیں لے جا سکتے تو میں خود جا سکتی ہوں نہیں میں لے جاؤں گا تو چلو میں نے ذرا ایک منٹ دیں چینج کر لوں آ رہا ہوں بلو جلدی ت بھی کچھ کیوں میں تمہیں سوری کہنے کے لئے آئی ہوں میں کل رات کے لئے بہت چین مندہ ہوں میری وجہ سے ماما اور علی نے تمہارے ساتھ اچھا سلوب می کیا کوئی پاک مانے غلط سہم ہی ہو بائی تھی اس کا مطلب تم نے مجھے ماف کر دیا یہ سو سویٹ کیا سوچ رہے ہو سنے یہ بات پوچھو پوچھو تمہاری بھابی ہونے سے پر ہے تمہاری دوست ہونا اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے اف کورس مرے اسی کیا باتی جو تمہیں اتنا بڑا قدم اٹھایا پوپو کی جوہلری تمہیں بیچ دی نہیں یعنی تم مجھے بتا سکتی ہو میں تمہاری مدد کروں گی مسنا تم جیسا سوچ رہی ہو ویسی کوئی بات نہیں ہے وہ میرا دوست ہے نا اس کو پیسو کی ضرورت پڑ گئی تھی میں نے ماما سے مانگے تھے لیکن ان نے مجھے صاف انکار کر دیا تھا اس لئے مجبوراً مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا کون دوست تم کیا ماما کی طرح میری انویسٹیگیشن کر رہی ہو ہے ایک دوست اب بیسے بھی یہ سارا قصہ ختم ہو چکا ہے اب اس کے بارے ہمیں بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوگیر کہیں اینے کچھ بات ہو نہیں رہی اتنی بڑی رکم اسے کیوں چاہیے کچھ تو ہے کیا سوچ رہے ہو علی کچھ نہیں مجھے پتا ہے تم تمنہ کے بارے میں سوچ رہے ہیں نہیں پپو ای نو علی تم نے تمنہ سے کتنا پیار کیا کتنی محبت تھی تمہیں اس سے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے ہم جاندے پتا ہے ہم جاندے احساس شکریہ شکریہ مجھے پتا ہے تمہاری پپو ہمیشہ تمہارے ساتھ ہی رابیا آج؟ ہاں ہاں ٹھیک ہے تو پھر ایسا کرتے ہیں آج رات ڈینر تم ہمارے ساتھ ہی کرو اچھے سنو نبیل کو ساتھ سرور لے کر آنا جوڈ چلو ٹھیک ہے ایڈ ویٹ فور یو لابیو بای کون تھا؟ میری دوست رابیا آج رات کو ہمارے گھر آری ہے دینر بے بے وہ اپنے بیٹے نبیل کے لیے اینی کا رشتہ مانگنا چاہتی ہے بہت اچھی باتا آلیب ایسا کرو آسیم بخاری کے ساتھ میٹنگ تم اٹل کر لو مجھے گھر ڈروپ کر دو گھر جا کر میں کچھ ڈینر کی ارینجمنٹس وغیرہ دیکھ لوں اور ویسے بھی ابھی میں نے اینی سے بھی بات نہیں کیا آہ آہ کیسی باتیں کر رہی ہیں پوپو آپ نے میری لیے اتنا سب کچھ کیا کیا میں آپ کے ارینی کی لیے اتنا بھی نہیں کر سکتا آپ بے فکر روکے جائیں میں سب دکھلوں میں سب دکھلوں بہت شکریہ آپ پڑھا ہوگیں bestenہ آہ مہم کریں کیونکہ لہلو ہلو لالا اسلام علیکم کیسے ہیں آپ اللہ علیکم السلام ہم بالکل ٹھیک ٹھیک ہے تم کو اپنا وعدہ یاد ہے نا کونسا وعدہ آج تم نے ہم سے ملنے کا وعدہ کیا تھا لیکن لالا لیکن لیکن کچھ نہیں ہوسنا ہمارا تم سے ملنا بہت ضروری ہے اچھا بتائیں کہاں آنا ہے لیکن لالا میں نے گھر پہ کسی کو بھی نہیں کچھ بتایا وہاں آہ تو اب بتا دو نا اور اگر نا بھی بتاؤ تو کوئی بات نہیں زیادہ دیر نہیں لگے گا اچھا ٹھیک ہے میں آتی ہاں ٹھیک ہے ہم تمہارا انتظار کر رہا ہے اچھا راپس کیا کروں علی کو فون کروں لیکن اگر انہوں نے منع کر دیا تو نہیں جلدی سے ہو کر آ جاؤں گی کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا اچھا واپ مشہے یہییں مل گئے مجھے یہییں مل گئے میں بہتاؤں میں یہاں بیٹھنے نہیں آئی ہوں علی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ آپ اتنا نیچے گر سکتے ہیں کہنا کیا جاتی ہو تو اب بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہتی ہوں لائی میں نہیں جانتا میں نہیں سمجھا کیا کہنا چاہتی ہو بس کر دے علی آپ نے مجھے چھوڑا تھا میں نے آپ کو نہیں نہیں تو پھر کس بات کا بدلہ لی رہے آپ مجھ سے بدلہ کیسا بدلہ علی آپ نے مجھے اپنی ہر فلم سے نکال دیا یہاں تک کہ آپ دوسرے پروڈاکشن آفسس کو بھی فورس کر رہے ہیں کہ وہ مجھے اپنی فلم میں سائن نہ کرے نہیں تمنہ نہیں مجھے تو یہ پتا چلا تھا کہ تم نے شادی کے بعد اندسٹری چھوڑ دیے پتا چلا تھا یہاں پیسا چاہتے ہیں لیکن ایک پاتھ یاد رکھنا علی کازم مجھے تو میں آپ کے پناہ اس اندسٹری نے مکام بنا کر دکھاؤ گی اور میں سی کہ آپ میرے راستے میں کتی رکھاوٹے کھڑی کرتے ہیں اوچ تمانہ 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 ملکہ تمانہ تمانہ کہ اس نے فیلم میں کام کرنا چھوڑ دی وہ کہیں بھی کام نہیں کر دے ہی ہو سکتا ہے اس کے حسن میں منا کر دیا اسے آرے حسنہ کہاں جا رہی ہو ہاں وہ کام سے کیسا کام مارکٹ سے کچھ لینا تھا مارکٹ؟ میں بھی چل دیوں تمہارے ساتھ تم کیا کروگی جا کے میں بس جانے اور آنے ہم اگلی بار ساتھ پلان کر لیں گے اچھا ٹھیک اوہ ہاں اور اگر علی نے پوچھا تو تو یہی پولنا کہ مارکٹ تک گئی ہے اچھا ٹھیک اچھا ٹھیک اچھا ٹھیک اچھا ٹھیک اچھا ٹھیک کیونکہ کیونکہ میری دوست نے زندگی جینے کا حسلا پیدا ہونے لگا ہے بس آتی بس آتی بس آتی بس آتی بس آتی بس آتی آقستان آلی بس سوچ بھی نہیں سکتی تھی آپ پتہ دنیچے گر سر سے آپ نے مجھے چھوڑا تھا میں نے آپ کو نہیں علی آپ نے مجھے اپنی پھر فلم سے نکھال دیا یہاں تک کہ آپ دوسرے پڈاکشن آپس کو بھی فورس کر رہے ہیں کہ وہ مجھے اپنی فلم سائن نہ کرے تم ایک اچھے انسان ہوں کیونکہ تم نے مجھ پر اعتبار کیا مجھے آپ نے پورا اعتبار ہے تو میں پتہ ہے حسنا کہیں باہر چلی گئی ہے کہاں گئی حسنا پتہ نہیں کیوں مجھے شک پڑھ رہا ہے کہ وہ ڈیفنیٹلی اسی آدمی سے ملنے کے لئے گئی ہے ہلو ہاں ہلو رافے کیسے ہو میں بلکل ٹھیک آپ کیسے ہیں ٹھیک ہوں مجھے بتاؤ میرا کام ہوا ہے کے نہیں ہاں ہو گیا میں نے کال کی تھی تمنا کو اچھا تو کیا کہا اس نے وہی جو آپ چاہتی تھی اس نے خود ہی انکار کر دیا آپ کی فلم سے آئیو شور وہ ایسا کرے گی ہاں کیوں نہیں آپ تو جانتی ہیں کہ وہ کتنی زدی ہے اپنی اسی زد کی وجہ سے اس نے علی کو کھو دیا اس کی یہی کمزوری میں تو ہمارا فائدہ ہے چلو گھٹ اچھا سنو کہیں ایسا تو نہیں کہ علی کو وہ ملے تو وہ سب کچھ بتا دے اسے میرا نہیں خیال ہو میں نے تمنا کو اتنا غصہ دلا دیا کہ اگر وہ علی کے پاس چلی بھی گئی تو دونوں میں اتنی لڑائی ہوگی کہ شاید علی اسے اپنی فلم سے خود ہی نکال دے چلو گھٹ ویل ڈن مائی بوئی ویل ڈن چلو پر ملتے ہیں شام کو ہاں اوکے ٹیک کیر بائی اوکے ٹیک کیر شاپ باش بیٹا موسیقی 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 وہ باتا نہیں کیسے اگدم سے طبیت خراب ہو گئی اور چکر کا بایا سمجھ بھی نہیں آیا موسیقی موسیقی میں سمجھ سکتا ہوں تمنہ جی آپ اتنا کام کرتی ہوں اور کھاتے پیتے کچھ نہیں ہے کیا ہوس پہ لاؤں نہیں ویل موسیقی موسیقی وہ تمہیں سب جانتا ہوں اسے علی کو دیکھ کر چکر آ گیا ہوگا بلو تم ایک اچھے انسان ہوں کیونکہ تم نے مجھ پر اعتبار کیا آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں مجھے آپ نے پورا اعتبار ہے آپ رو رہی ہیں نہیں میں سمجھ سکتا ہوں آپ کا دھو مگر آپ فکر نہ کریں میں ہوں میں آپ کے پاس مگر آپ کو دھویے پیشتے ہیں 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 ہاں اینی آج چھا آپ کو کچھ گیس آرہے ہیں کون گیس میری دوست ہے نا رابیا وہ اور اس کا بیٹا تو میں دیکھنے کے لیے آرہے ہیں مجھے ماما میں نے آپ کو کتنی بار سمجھایا ہے مجھے شادی وادی نہیں کرنی کیا مسئلہ ہے تمہارا اینی اب اس انکار کی وجہ جان سکتی ہوں ماما میں کوئی چیز نہیں ہوں کہ کوئی بھی آکے ایسے مجھے پسند کر جائے میں ایک جیتی جاگتی انسان ہوں اسی سے شادی کرنے سے پہلے مجھے اسے جاننا تو ضروری ہے نا ہاں تو اسی لیے تو میں نے ان کو گھر پہ انوائٹ کیا نا کہ تم اس لڑکے سے مل لو دیکھو بیٹا نبیل ایک ویل سیٹلڈ ویل ایجوکیٹڈ اور بڑا ہینسوم لڑکا ہے تم اسے مل لو اسے بات کرو انڈرسٹیننگ ڈیولپ ہو جائے گی ماما دیکھو اینی بس بہت ہو گیا تم نے اپنی مرضی کر کے دیکھ لی نا کیا ملا تمہیں اب جو میں کہہ رہی ہوں نا وہ تمہیں کرنا ہوگا دیکھو بیٹا میں تمہاری ماں ہوں تم سے پیار کرتی ہوں کبھی بھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کروں گی تمہارے لیے ٹرسٹ می آن دار ای نو گوڈ تو جاؤ جا کے اچھے سکپری سیلیکٹ کر لو اور تیار ہو جاؤ یہ خوشنا نظر نہیں آرہی وہ تو باہر گئی ہے باہر باہر کہاں کہہ رہی تھی مارکٹ ٹک جا رہی ہے کہیں وہ عبدالقادر سے ملنے تو نہیں گئی مجھے چلی کو انفارم کرنا چاہیے کیا ہوا ہاں ہاں کچھ نہیں تم جاؤ نا جلدی سے اپنے کپڑے سیلیکٹ کرو اور اچھا سا تیار ہونا اور دیکھو جاتے ہوئے جاتے ہوئے ذرا اکرم کو بھی چیک کر لینا ہاں ڈینر کی اچھی سی تیاری کرے وہ ڈینر کی اچھی سی تیاری کرے وہ موضوع جی بھپو ہاں اللی کہاں ہوں تُم اس وقت بس ابھی آفیس سے نکلاتا تو میں پتہ ہے ہوسنا کہیں باہر چلی گئی ہے کہاں گئی ہوسنا کہاں گئی ہوسنا لیکن اللی تمہیں ہوسنا پر نظر رکھنی چاہیے پتہ نہیں کیوں مجھے شک پڑھ رہا ہے کہ وہ ڈیفنیٹلی اسی آدمی سے ملنے کے لئے گئی ہے جب ہی تو نہ ہمیں بتایا نہ تمہیں بتایا I thought you'd know لیکن تمہیں بھی نہیں پتا لیکن وہ گئی کا ہے وہ پو I think گھر کے قریب علی مارکٹ ہی گئی ہوگی تمہیں سا کرو تمڈرائیوے کو کال کرو اسی کے ساتھ ہوگا تمہیں سب بتا دے گا موسیقی ہلو کہاں تم بی بی جی کھا ہے کہاں موسیقی 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 پتہ نہیں کیوں مجھے شک پڑھ رہا ہے کہ وہ ڈیفنیٹلی اسی آدمی سے ملنے کے لئے گئی ہے موسیقی 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 اس کی شادی ہو چکی ہے ہم کچھ نہیں جانتا ہے ہم تو صرف اتنا جانتا ہے کہ جو بھی ہمارے راستے میں آیا نا اسے زندہ نہیں چھوڑے گا اللہ آپ مان کیوں نہیں لیتے کہ وہ کبھی آپ کی تھی ہی نہیں اور کبھی بھی کسی کے دل پہ زبردستی حکومت نہیں کی جاتی ہم نہیں جانتا ہے ہم بس اتنا جانتا ہے کہ وہ اگر ہمارا نہ ہوا نا کسی اور کا بھی نہیں ہوں گا موسیقی پاپو کیا لگتا ہے ایسے وہ آپ کی ہو جائے گی تم بس ہم کو مینہ کا پتہ بتا دو لالہ میں آپ کو اس کا پتہ نہیں بتا سکتی اگر تم ہمارا چوٹا بین نہ ہوتا نا تو موسیقی اتنا دو ہم کو آگیا گریوں موسیقی موسیقی جا جو ہی آدمی پالا ہے موسیقی دیکھو بھائی ہمارا بات سنو چب بلکل چب چلو یہاں سے موسیقی 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 کی کوشش مت کرنا مجھے دھوکا پسند لیں اس میں اس آدمی کے ساتھ مل کر تمنا کو تمہاری زندگی سے نتروایا کیوں صرف اس لیے کہ یہ تم سے شادی کرسکے میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا شادی والے دن آپ کی گھاری میں جو ڈرگز رکھی ہوئی کیسی نینے پہ پورے رکھائی دی مجھے دیوکا پورے رکھائی دیوکا تم اپنے لیلی لائف نہیں جی کیوں آپ نے کائی نین کیسی باتیں کر رہے ہو بلو میں نے تمہیں کبھی کسی چیز سے منہ نہیں کیا تم میرے کھا کے فردو تم جو چاہے استعمال کر سکتے ہو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں نہیں جی بس مجھے کبھی دھوکا دینے کی کوشش مت کرنا مجھے دھوکا پسند نہیں کیسی باتیں کر رہی ہیں دھوکا اور بلو کبھی نہیں ہیلو فرہ ہاں کیا ہوا پھوپو بیوش ہوگی تبیت نہیں ٹھیک اچھا ہم آ رہے ہیں ہاں میں ایمبولینس کو بھی فون کرتا ہوں آ رہے ہیں کیا ہوا ماں کو وہ فرہ کا فون تھا کیاڑھ سی پھوپو بیوش ہوگی ہے تو جلدی کرو نا گھاڑی چلاؤ جا رہے ہیں جا رہے ہیں ہاں فکر نہ کریں وہ ٹھیک ہو جیں گی جلدی کرو بلو موسیقی علیہ میری بات تو سنیے تم نے کوئی بات سننے کی گنجاش نئی چھوڑی اگر آپ میری بات سنے بگر میں کوئی سازہ کیسے سنو سکتے کیا ہے تمہارے باس بولنے کیلئے ہاں کیا ہے تمہارے باس بولنے کیلئے بولو جوا دو تم مجھے مسلسل دھوکہ دے رہی تھی دھوکہ دے رہی تھی تم مجھے اور کتنا دھوکہ دینا چاہتی ہے تم میں کوئی دھوکہ نہیں دے رہی تھی آپ کو نہیں بس سنو آج فیصلہ ہو کر ہی رہے گا کسا فیصلہ اندر چلو نہیں میں اندر ہی جاؤ گی جو بات کرنی ہی کیجئے اندر چلو میں نے کہا اندر چلو علی نہیں علیہ سب کے سامنے تمہاشا کرنی زورمی ہے ہم اکیلے بیٹھ کر بھی بات کر سکتے ہیں چیوں دھر لگ رہے ہیں کہ تم آنی چہرے پر پڑھا یہ خوبصورت نکاب اتر جائے گا ہاں ریپیس میری ایک سامنے بھابت سنو لیتی ہے میں سب کو سر سر باتاتی ہے آپ کو نہیں سننا تمہارا کوئی بھی سچ میری بات تو سننیجی علی اندر چلو بھپو کریں گی تمہارے سے بات میں بھی کتنا پانگل تھا اپنوں سے لڑتا رہا تمہارے لیے اور تم تم کیا نکلی علی ان ایسا کچھ نہیں کیا وہ صرف میرے لالہ دے میری بات کا یقین کیجئے ابھی بس کرو حسنہ بس میں ایک اور لاز نہیں سننا چاہتا سمجھے علی پلیس میری بات سن لیجیے پلیس علی ایک دماغ میری بات سن لیجیے نا علی کیا کہ علی چھوڑا یہ سب کیا ہے علی وہ آپ صحیح کہہ رہی تھی حسنہ اس آدمی کے ساتھ ریشٹران میں بیٹھی ہوئی تھی میں نے تو تمہیں پہلے ہی کہا تھا یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے وہ کوئی غین نہیں تھے میرے لالہ میرے کزن تھے وہ اچھا اگر وہ تمہارے کزن تھے تو کیا تمہیں پتا ہے اس نے مجھ پر گھولی چلائی تھی کیوں نہیں جانتی ہوگی علی تمہیں بتایا تو تھا اس نے اس آدمی کے ساتھ مل کر تمانہ کو تمہاری زندگی سے نتلوائے کیوں صرف اس لیے کہ یہ تم سے شادی کرسکے مولا مولا میرے ہاں میرے ہاں میرے ہاں میرے ہیں یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ پوپو علی میں نے کچھ نہیں کیا میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا شادی والے دن آپ کی گھاڑی پہ جو ڈرگز رکھی ہوئی تھی وہ کسی نے نہیں پاپو نے رکھوائی تھی پاپو نے رکھوائی تھی